اسلام علیکم اس ہفتے کے دوسرے میل باکس میں میں ہوں آپ کی ہوسٹ ڈاکٹر عروبہ آج کا پہلا کمنٹ سر لوگ جاننا چاہتے ہیں کوک سٹوڈیو سیزن فورٹین کے پہلے سانگ تو جھوم کے بارے میں بہت اچھا ای لائکٹیٹ ویری مچ دونوں ایک سے ایک بڑھکے ہیں لیکن عبدہ پرمین کی تو کیا ہی بات لیجنڈ ہے لیجنڈ ہے لیوینگ لیجنڈ ہیں جو ہمارے پاس گنے چونے رہ گئے ہیں ان میں سے ایک وہ ہے اور میں بڑا فخر کرتا ہوں کہ پاکستان میں ایسی ایسی ہستیاں ہیں ایسی ایسی ٹیلنٹس ہیں اور آپ نے وہ انکاؤنٹر دیکھا ان کا جی جی سر کیا بادب لوگ ہیں کیا وزاداری ہے ان میں یانگسٹرز میں نہیں ہے یہ ہونی چاہیے اور سر نصیب علال جی شرمندہ ہوری انتھی جب عبدہ پرمین صاحبہ نے ان کو اٹھنے گئے دیا ایسے ہی ہوتا میرے آنے پہ اگر کبھی صاحب کھڑے ہوں گے نا تو میں بہت شرمندہ ہوں سر ویسے یہی بات میں نے زیشان روکڑی میں دیکھی تھی جب وہ ہمارے شو میں آئے تھے اور آپ کو ملے تھے اور جاتے ہوئے سر وہ آپ کو جھک کے ملے اور لوگوں نے بڑی اپریسیشن دی ہے میں اس سے اٹھ کے ملا ہوں تو آگے سے پریشان ہوگی کہ آپ یہ کیوں کر رہے ہیں اسی طرح ہمارے سینئرز جب ہم سے ملتے ہیں تو ہمیں پریشانی لاہق ہوتی ہے آپ احران ہوں گی منیر نیازی صاحب کھڑے ہو کہ وہ تو میری موت ہے کہ وہ کوئی آپ کے لیے احمد فراز کھڑے ہو جائیں وہ محبت میں کھڑے ہوتے ہیں سینئرز کا لیول ہی اور ہے اور انہی سے ہم نے سیکھا ہی ہے سینئرز کو پتا ہوتا ہے کہ کس کے لیے کھڑا ہونا ہے یہ بھی ہے لیکن یہ جو ہمارے سینئرز تھے یہ اتنے وزہدار تھے یہ ہر ایک کے لیے کھڑے ہوتے ہیں سر ہماری کاسٹ میں میں نے یہ چیز ببو بھائی میں بہت دیکھی ہے سر یہ اپنے سینئر کی بہت رسپیکٹ ہے ببو اس لائک دیٹ اور دیکھ لو اس قدر کلیل مدت میں ببو کشتوں کے پشتے لگاتا کہاں پہنچ گیا حالانکہ وچو دھوم آئی نکھا جیا نہیں اب تو بہت بڑا آپ نے جان بوچ کے کشتوں کے پشتے یہ کہ انہوں دیتا رہا ہے دھوم آئی آئی بابا ادھا دا واسطہ ہی توبہ شاپ پر دی ویسکورٹ پائی ہونے تم نے کشتوں کے پشتے نہیں لگا ہے پائنٹ اسی ہی لوائے نے پتہ نہیں کی کشتے لو آتے رہے ہیں اور ایک کڑے پشتے لو آتے رہے ہیں نیکس کمنٹ سر آپ کے اشار بہت اچھے ہوتے ہیں ایک سیگمنٹ اشار کا بھی رکھئے واہ آئی باببو دی شامت اشار بھائی وہ سناتے ہیں ہر سیگمنٹ میں اور ان کو روکنے والا کوئی نہیں ہوتا نہیں یہ رکھتے ہیں لیکن سر ہونا چاہیے ایک سیگمنٹ ایک شیر مجھے زفر صاحب کا بڑی شدت سے آیا ہوا ہے لیکن میں نے محفوظ رکھنا ہے کل فرنگ آسفیہ میں سناوں سر وہ بھی سن لیں گے آج بھی سنا دیتے ہیں وہ پھر مجھے چینج کرنا پڑے گا کہ ہسی خوشی یوں ہی دن کاٹنا ہے فرقت کے اداس پھرنا نہیں مبتلا نہیں رہنا بابا سر فرنگ آسفیہ کے لیے ہسنا ہے انہیں زفر صاحب کا ایک شیر بہت خوبصورت شیر زفر صاحب کے ماشاءاللہ ایک سے ایک بڑھ کے شیر ہیں مجھے اس سے یاد آیا کہ دو چار دن پہلے بڑی محبت سے پیار محبت بھیجی ہے سلام بھیجا ہے ہماری پروڈکشن کو ہماری ٹیم کو اور مجھے احمد مشتاق نے اور مجھے احمد مشتاق آبد فاروق's ڈسکوری مجھے ان سے روشناس کروانے میں آبد فاروق مرہوم کا بڑا رول تھا زفر صاحب کہا کرتے تھے کہ احمد مشتاق بہت اچھا شاعر ہے بڑھا کرو مجھے موقع نہیں ملتا تھا لیکن آبد فاروق پھر شیر لکھ کے لے آیا وکسر یہ کرتا تھا میری ٹیبل پہ پانچ سات صفحے پڑے ہوتے تھے شیر کے شیر لکھے ہوئے صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ کسوٹی میں بھی شیر سنایا کریں میں تو ضرور سناوں لیکن یہ بھائی صاحب کا کیا کریں بھاڑ میں گیا یہ بھائی صاحب کیا آدھ ہوگی سنائیں آپ کھل کے صاحب میں آپ کو بتا رہا ہوں اگر وہاں پہ شیر ہو شاہدی ہوئی تو میں برداشت کر رہا ہوں میں کوئی اس طرح وہ آپشن کوئی نہیں نہیں آپ سنائے گئے ہیں صاحب شیر بڑی اچھی چیز ہے صاحب جو کچھ آپ کرتے ہیں ٹرینڈ بن جاتا ہے اس کے پیچھے کیا راز ہے اللہ کا کرم اور میں بتا چکا ہوں کہ رحم اور کرم میں کیا فرق ہے اللہ تعالیٰ جب خود بانٹیس ہو کے انعائت پہ انعائت کرتا چلا جاتا ہے وہ کرم ہوتا ہے اور ہم پہ تو خصوصی کرم ہے سر آپ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے الگ سے شو کیوں نہیں کرتے اوورسیز پاکستانی ماشاءاللہ سارے سارے شو پہے دینے کسورٹی خبردار خبردار اپن مائک کیفے سارے رنگ پہ جاب دے محکمہ مخالیات ایک سیپریٹ سیگمنٹ میں ایڈ کر دوں گا انشاءاللہ آگے چل کے ان کے کنسرنس سر علیہ کے پہلے بھی سوچا تھا لیکن خبرہار میں یہ ممکن نہیں آگے چل کے کسی اور شو میں ایون کسورٹی میں کیونکہ کسورٹی بہت دیکھا جاتا ہے بھائے سارے رنگ پنجاب دے ہے تو صحیح بڑا پپلر لیکن وہ لیمٹیڈ ہے پنجابیوں کی حد تک اس لیے کسورٹی is one show that qualifies for this segment سر اپنے بلوپرز بھی کبھی چلائیں سر وہ جس پیشل بلوپرز ہوتے نہیں جن کے اوپر کینچی چل جاتی ہیں نہیں میرے بلوپرز میں فنبل نہیں ملے گا ہاں میں یہ کہہ دیتا ہوں اسلام علیکم خبردار میں خوش آمدید خبریار میں خوش آمدید خبرزار میں خوش آمدید یہ دیکھیں اتنے ٹریکس بدلے ہیں میں نے اتنے تو لالا بھی نہیں بدلتا ہوگا لیکن یہ ایک الگ بات ہے میری چیزیں وہ ہیں جو بعض اوقات میں خود جگت بازیاں کرنے شروع کر دیتا ہوں اداکاری شروع کر دیتا ہوں ان کی لہجے میں بولنا ہے مثلا ببو نے کوئی فکرہ بولا ہے تو میں تنزن آگے سے وہی شکل بنا کے اصل میں دیکھنے والی چیز ہی وہ ہوتی ہے تو وہ میں نہیں دکھا سکتا وہ پاسچومس آپ پبلش کر دیجئے گا میری زندگی میں تو نہیں ہو سکتا ایک والے تُسے کیا جی ڈاکٹر اکابا ہاں ڈاکٹر اکابا یاد ہے نا جب اکاشا آپ کی غیر موجودگی میں میری کوہ ہسٹ ہوا کرتی تھی اور اس میں کوئی لگی لپٹی نہیں اس میں کوئی سکرپٹنگ نہیں تھی میرے موں سے اکاشا اور اروبا کا میکسچر نکل گیا ڈاکٹر اروبا اور اکاشا دن یک جا ہو گئی جی اچھا سر نئے سیٹ کا بیگراؤنڈ کافی ڈسٹربنگ ہے اسے چینج کریں پلیز ہو سکتا ہے آپ کو ڈسٹربنگ لگتا ہو کچھ لوگوں نے مجھے کہا لیکن اکثریت نے اس کو پسند کیا ہے 90-95% کچھ دیر کے لیے رہنے دیں سر اگدم سے جب چینج آتا ہے نا تو ایڈجسٹ ہونے میں آپ کو ٹائم لگتا ہے لیکن ہم لوگ نہیں 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 وہ جنونلی کہہ رہے ہوں گے کیونکہ پیچھے ڈیفیوز ہے ڈسٹنس چو کرنا ہو تو آپ ڈیفیوز کرتے ہیں ایون لینس کو ڈیفیوز کرتے ہیں اس کی خوبصورتی ہے کہ ہر چھ ماہ بعد ہم بیکڈراؤپ چینج کرتے رہیں گے اپنی مرضی کا لگائیں گے موسم کے حساب سے سیزن کے حساب سے سر لیکن کچھ بھائیوں نے لکھا ہے کہ آپ اس سیٹ پہ ہمیں دور دور نظر آتے ہیں ہمیں آپ کو قریب سے دیکھنے کی وہ مسئلہ بڑی حد تک حل ہو گیا ہے کیونکہ پہلے دن جو تھا نا جو ایک چھوٹا سا میرا ورجن وہ مری والے واقعے پہ وہ تو اس وقت ابھی سیٹ ہمارا یوں سمجھے گلے گلے سیٹ پہ ہم بیٹھ گئے تھے تو وہ اب تو بہت قریب آ گیا ہے ہماری فوکل لنگت کم ہوئی ہے جی تو وہ مسئلہ حل ہو گیا ہے نمبر ٹو ہمارا گمبل کچھ عرصے سے غائب ہے کیونکہ کلوز شارٹس عام طور پہ موونگ شارٹس کلوز شارٹس وہ جب کا کام کرتا ہے تو ہمارا اپنا نیا گمبل بھی آ جائے گا سبیرز یہ تھی آج کے اپیسوڈ اب وقت ہوا ہے بلوپرز کا ہپی وچ ہے میں ایک بار کاجول کے ساتھ سوچر لینڈ کے مرگزاروں میں یہ کیا ہے یہ کیا ہے یہ کیا ہے پہلا بلوپر میں بتاتا ہوں میں بتاتا ہوں سالے روان کا پہلا بلوپر میں بتاتا ہوں سالے بلوپر حر رہا تھا پھر رہا تھا اور حر رہا تھا مرگز رہا تھا مرگز ہو گئی اوپ نکلا خالی نکلا خالی ہو گیا I'm sorry do it again میں اس لیے نراز ہوتا ہوں کہ تم نے وقل کے اندھو ازادی یہ سب کچھ کرنے کے لیے لیتی کیوں میں نراز اس لیے ہوتا ہوں وقل کے اندھو تم نے ازادی اس لیے لیتی کہ یہ کچھ کریں ملک کے ساتھ بولے 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 کوئی حال نہیں کوئی کھاتا نہیں ہے کوم پتہ نہیں کس طرف جا رہی ہے مجھ تو سمجھ نہیں آتی کیوں بہرحال سے شروع آتا ہے بہرحال اس قوم کا کوئی حال کیوں میری طرف ٹرن لیتے ہوئے بہرحال اس قوم کا کوئی حال ٹرنس لے کے ڈیلے کر کے پھلوں گیند نکل گیا کس قدر ڈال لے یہ کوئی حال نہیں ہے کان جا رہے ہیں کسی کو کچھ نہیں پتا میری چاہی کا ہے به طرف المرتبتہ ہے کو بولنی